بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 11 ایکسرائز 5.3 میں سٹارٹ کر رہی ہوں 5.3 کا انٹرو آپ کو سمجھا چکی ہوں تمام درجے لنک آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا انٹرو ویڈیو نہیں دیکھئے تو جا کر پہلے وہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو کانسپٹ کلیر ہو جائے کہ آپ نے اس ایکسرائز میں کس طرح سے کو سولو کرنا ہے اور آپ کے پاس کوسٹین کی جو ہے یہاں پر جو ایڈنٹیفیکیشن کیا ہے کہ کس طرح سب کو پتے چلے گا کہ آپ نے کیا میتھرڈ اپلائے کرنا ہے یا ایکسرسائز میں جو میتھرڈ آف ڈیفرنس ہے وہ آپ نے کیوں اپلائے کرنا ہے ٹھیک اب آپ کے پاس کوسٹین اس کے 6 موجود ہیں 6 کا 6 کوسٹین میں میں الگ الگ ویڈیو میں کراؤں گی تمام آپ کو ویڈیوز کے لنک دسکرپشن باکس پر مل جائیں گے میں نے آپ کے لئے جو ہے وہ ہر ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں تمام ویڈیو کے لنک جو ہے وہ ایکسرسائز سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بہت سانی تمام ایکسرسائز کی کوسٹینز مل جائیں ٹھیک اس کے علاوہ پلائلیس بھی بہنی ہوئی ہے چپٹر نمبر 5 کی آپ کے پاس اس میں بھی تمام ایکسرسائزز 5.1 5.2 ان کے انٹرڈکشن کے ساتھ موجود ہے تو وہاں سے آپ جا کر تمام ایکسرسائز کی انٹرو اور جو کوسٹینز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ایک چانل کا میں نے لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز اگر پسند آئیں تو پلیز چینل کو ویڈیوز کو لائک بے کیجئے گا thank you so much سٹارٹ کرتے ہیں 5.3 کوسٹین نمبر 1 اب آپ کے پاس کوسٹین میں کہہ رہا ہے find the sum of the following series معلوم آپ نے sum ہی کرنا ہے اس ایکسرسائز میں دی اب ہمارے پاس last ایکسرسائز ہوتی اس نے automatic og geometric series تھی یہاں پر آپ کے پاس کون زی series ہے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس جو series موجود ہے 3, 6, 12, 21, 33 up to and times تک ہے اب آپ کے پاس نہ اس series کا جو ہے آپ دیکھیں difference سہیہ سیم آ رہا ہے 6, 3, 3, 12, 6, 6 نہ ہی آپ کے پاس common ratio سیم آ رہا ہے 6 divided by 3 2 آ جائے گا 12 divided by 6 ٹھیک ہے تب بھی 2 آ جائے گا but 21 divided by 12 نہیں آئے گا تو جب آپ کے پاس common ratio بھی سیم نہ ہو common difference بھی سیم نہ ہو تو ایسی series تو آپ کے پاس نہ ہی automatic ہے نہ ہی geometric ہے تو پہلے آپ نے اس series کو ایک series میں change کرنا ہے یا تو وہ automatic geometric series ہو یا automatic ہو یا پھر geometric series ہو ٹھیک آپ کس طرح سے کریں گے تو یہ ان questions کو کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے start لینا ہے اس طرح سے کہ یہاں پر ہم لکھیں گے کہ solution کے heading دیں گے solution کی heading اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ان کا difference آ رہا ہے ٹھیک وہ آپ کے پاس AP میں ہے یا GP میں ہے کس طرح سے ہم find کرتے ہیں دیکھیں آپ نے rough میں کیا کرنا ہے آپ 1st term minus 2nd term 2nd term minus 1st term کرنا ہے یہ آگیا 3 اسی طرح سے آپ 3rd term minus 2nd term کرنا ہے 2nd آ جائے سے لہنی ہے کہ here differences of consecutive terms are in AP here are differences of consecutive terms are in AP آپ کے پاس کیا ہے difference 3 6 9 12 ٹھیک ہے is AP آپ کے پاس AP ہے now we use method of differences اب آپ نے use کرنا ہے method of differences سب سے پہلے آپ نے let کرنا ہے method of differences سے پہلے آپ کے پاس question آپ given ہے اس n کے equal let sn is equal to 3 plus 6 plus 12 plus 21 plus 33 up to n terms ٹھیک ہے n terms آپ کے پاس یہ موجود ہے s n now use we use method of differences ٹھیک ہے یا last term کو آپ a n کہتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے two n terms اور second جو آپ نے difference use کرنا وہ sn کو ہی دوبارہ ہے اسی میں سے اسی کو subject کرنا ہے مگر اس طرح سے کہ first والی کے نیچے آپ نے کچھ نہیں لکھنا first کو آپ نے second کے نیچے لکھنا ہے پھر second کو پھر third کو پھر آپ آپ نے fourth کو اسی طرح fifth کو ٹھیک ہے two n terms اب n جو ہے وہ an آپ use کرنا ہے ٹھیک ہے last term یعنی آپ کے پاس an ہے اب method of references میں sign change جاتی ہے تمام کی کیا ہو جائے گی آپ کے پاس minus اب جب آپ کے پاس جو terms بچیں گی وہ remaining terms ہمارے پاس کیا اب دیکھیں sn میں سے sn کو minus کیا یہاں پہ آپ کے پاس آگیا zero first as it is آجے گی 6 میں سے 3 minus کیا 3 12 میں سے 6 minus کیا 21 میں سے 12 minus کیا آپ کے پاس 9 33 میں سے 21 minus کیا 12 اس طرح جو next term اس کی ہوگی اس میں سے minus کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح difference بنتا جائے گا اور آپ کے پاس یہ جائے گا یہاں پر اب یہاں پر آپ کے پاس جو last term بنے گی ٹھیک ہے ابھی تو آپ کے پاس اس کی جو terms ہیں یہ term extra ہوگی کیونکہ دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس اس میں ایک example سب آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ example سب سمجھنے سے آپ کو سمجھنے سے آپ کو سمجھنے دیکھیں n terms تاکھیں ٹھیک ہے اب اگر اس میں terms آپ کے پاس ہوتی n terms ns میں تو n اگر ہوتا آپ کے پاس 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے 5 ہوتا n اگر آپ کے پاس کیا ہوتا 5 ہوتا تو آپ نے اس term کے نیچے اس کو لکھنا ہے یعنی آپ نے ایک terms آگے سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ سبٹیکٹ کرتے کرنے کے بعد آپ کسی asset is آج ہو جاتا اس میں سے اس کو minus کرتے یہ آج ہو اس میں سے اس کو کرتے یہ اس میں سے اس کو کرتے یہ اس میں سے اس کو کرتے یہ اور جو last term ہوتی وہ آپ کے پاس آج ہو جاتی as it is کس کی last term second والے گی first والے گی یہ term as it is آج ہو پر والے گی اور اس کی last term as it is آتی ہے تو یہ جو last term ہے na n یہ آپ کے پاس as it is آج ہوئے گی ٹھیک ہے اچھا اس کی last term آپ کے پاس یعنی جو آپ اس میں n میں سے اب آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس last term ہوتی kuch an n term ہے تو کیا ہوتی an اب an کس میں سے minus ہوتی تو یہاں پر an minus one ہوتا an minus one کیونکہ ہم n میں سے کم کر دیتے تو پیچھے والے term آ جاتی تو یہ term اس term میں سے subtract ہوتی تو کیا آتا آپ کے پاس آپ کے پاس آتا n minus one کیا لکھیں گے ہم یہاں پر n minus one اب کیوں لکھیں گے ہم n minus one تو میں آپ کو اسی example سے سمجھا دیتے ہوں دیکھیں یہ آپ کے پاس بن رہی ہے کیا ایک ap یہ ap بنے گی نہ first term کو دیکھیں گے آپ نہ last term کو جو آپ نے as it is ڈتارنی ہے آپ نے اسے نہیں دیکھنا آپ نے کسی دیکھنا ہے ap کو دیکھنا ہے جو ap بنا رہے ہیں کیونکہ یہ شامل کر لہی ہے یہ شامل کر لہی ہے یہ ap نہیں بنے گی یہ ap ہے کیونکہ اس کا common difference کیا ہے اس سیم ہے اب common difference سیم ہونے کے باس سے یہ اگر ap ہے n جتنے بھی ہوں آپ کے پاس n جتنے بھی ہوں اس سے کم ایک ap میں آئے گا میرے بھی آت کا مطلب یہ ہے یہ اب آپ کے پاس n کتنا تھا میں اس وقت لیا تھا 5 میرا n کتنا تھا 5 تو ap میں جو بھی آپ کے پاس numbers ہوں گے وہ n minus one ہوں گے یعنی ap اگر 5 numbers کیے تو وہ آپ کے پاس sorry یہ جو آپ کے پاس question given ہے آپ کے پاس یہ اگر 5 terms کا ہے اس کا n جو ہے وہ 5 ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو ap بنی ہوگی نا وہ 4 terms کی ہوگی اگر یہ 6 ہے تو یہ 5 ہوگی یعنی n میں سے کم کر لیں آپ کے پاس ap اتنے terms کی بن رہی ہوگی تو دیکھیں یہاں 5 تھا n آپ کے question میں جب آپ کی ap بنی تو وہ 4 terms کی ہے تو یہاں n minus 1 آجے گی last term کیا جائے گی n minus 1 یعنی n میں سے اس سے کم کر لو آپ کے پاس یہ جو ہے وہ terms بن جائیں گی تو اس کی last term آپ نے ہمیشہ یہاں پر لکھنا ہے n minus 1 اور یہ minus کا an as it is ٹھیک ہے یہ جو an ہے اس کا last term ہے وہ as it is آجے گی اور negative ہے تو negative یہ n minus 1 کیسے آئے گی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر تو آپ کے پاس term موجود تھی اس میں تو finite term سے اس میں نہیں ہے finite تو n minus 1 ڈیوز کریں گے ٹھیک ٹھیک ہے آپ کو اتنی بات اب آ جاتے ہیں ہاں اس پر اس کو میں raise کر دیتی ہوں یہ میں آپ کو سب سمچھانے کے لئے لکھا تھا ڈیوز کریں اگر آپ کے پاس چھو اے پی ہاں دیکھیں یہ minus کا اے 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 سا ہم اس سے صرف لیا گے پلاس کا اے 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 ہو جائے گا 3 अब आपने बैकेट यूज़ करना है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस n-1 यह आपके पास है एक अब यह आपके पास ap है n-1 टर्म्स तब की now अच्छा यहां हम यूज़ कर लेंगे इस तरह से लिखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 2 n-1 टर्म्स कहां तक है n-1 टर्म्स तक ठीक है और यह माइनस का a n उदर जाके प्लस का a n हो गया now अब हमने इसे कह दिया है यह हमने ले लिया था use method of references अब यहां पर आप लिखते हैं इसको equation 1 का नाम दे दें जिस तरह से करवाएंगे बिल्कुल इसी तरह से करवाऊंगी यहां हमने लिखते हैंगे कि by taking difference of equation 1 and 2 यहां हमने क्या लिखते हैं लिखते हैं अब आपके पास sum का formula आप जानते हैं ठीक है क्योंकि अब यह एक a p आ गई है हम यहां लिखेंगे कि a n is equals to 3 plus अब हम यहां लिखते हैंगे कि a p with a is equals to 3 d is equals to 3 और n is equals to n कितना है n minus 1 टांस है ठीक है तो यह हमारे पास यहां पर आजाएगा simple और sum का formula हम जानते हैं कि sn is equals to n upon 2 2 a plus n minus 1 d ठीक अप्लाई करेंगे formula a n is equals to 3 plus अब यहां पर n upon 2 है तो n है आपके पास n minus 1 upon 2 2 a आपके पास है 3 plus n n है n minus 1 और यह minus 1 as it is d है आपके पास 3 simplify करें a n is equals to 3 plus n minus 1 upon 2 6 plus n minus 1 minus 1 होगे n minus 2 a n is equals to 3 plus n minus 1 upon 2 6 plus 3 3 को n से multiply करें 3 n minus 3 2 is a 6 a n is equals to 3 plus n minus 1 upon 2 2 यहां से 6 minus 6 आपके पास ही cancel out हो जाएगा यह आपके पास बज़ेगा यहां से 3 3 n ठीक है simple यहां से आपके पास आगया है 3 n अब आप इसको से multiply करने के लिए तो multiply और फिर आप LCM लेने ठीक है 3 plus 3 n से multiply हुआ 3 3 n n से multiply हुआ 3 n square minus 3 n न से हुआ तो 3 n और यह upon का 2 a n is equals 2 LCM आगया 2 यहां पर आपके पास है मौजूद 3 और 2 से multiply हुआ 3 2s are 6 plus 3 n square minus 3 n ठीक अब इसको arrange कर लेंगे just and then फिर आपके पास हम मालूम करेंगे इसका sum अब मैं इसको यहां write कर लेती हूँ फिर इसको मैं simplify करूंए n is equals to 3 n square minus 3 n plus 6 upon 2 ठीक है आपके पास है अब आपने find out करना है for sum of the series हमने a heading linear for sum of the series अब आपके पास submission n square का formula यूज करेंगे आप देन फिर submission n का use करेंगे आप simple ठीक है दोनों formula की हमें यहां नीट है तो submission n square का formula आपके पास होता है n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 और submission n का formula आपके पास होता है n n plus 1 upon 2 दोनों formulas की हिंट दी और दोनों formulas को हम यहां प्लाए कर देंगे यहां पर आपके पास आजएगा s n क्योंकि हम some find out कर रहे हैं यहां पर 3 बाहर आगया submission n square minus 3 बाहर आगया submission n plus 6 आपके पास बाहर आगया submission अब n की exponent हो जाएगी यहां 0 ठीक है और यह जो आपके पास 2 ना denominator का इसको हम बाहर ले लेते हैं hole के नीचे यानि के हम इसको यहां पर bracket यूज करके 1 upon 2 करके लिख लेते हैं ठीक है अब आप फॉर्मला प्लाए करें तो s n is equals to 1 upon 2 3 as it is submission n square का फॉर्मला आपके पास है n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 ठीक यह आपके पास आगया का फॉर्मला माइनस 3 as it is submission n का फॉर्मला प्लाए करेंगे n n plus 1 upon 2 plus 6 submission n not यह आपके submission n not यह जो है आपके पास simple n की बराबर होता है यहां हम hint देके लिख देंगे के submission n not is equals to n sorry n के एकबल होता है तो यहां n आगया simply अब यह आपके पास half जो है वो सबका है sn is equals to half as it is simplify करें तो इन दोनों brackets को पहले अंदर simplify कर लेंगे ठीक है ताकि है आपके पास क्यूंकि यह 6 वो सबके नहीं चाहिए तो 3 बंसे 3 2 सा 6 भी कर सकते हम cancel हो जाएगा यह आपके पास 3 से बाकि आपने यह दोनों जो है वो अंदर multiply कर लेने एंग प्रैकेट्स को दन पर एंज से कर लेना ठीक है और यह पॉन का 2 बाहर आगया प्लस का 6N as it is SN is equals to 1 upon 2 इन दोनों का बंचे प्लाइ कर लेंगे अंदर आपके पास तो जाएगा SN is equals to half as it is रहा अब हम LCM ले लेंगे 2 हमारे पास LCM आजाएगा ठीक है अब ठीक है यह n square 2n square तो 3n square होगे मैंने step कर दिया तो यहाँ यह 3n square है मैं यह लिखूँगी 2n cube plus 3n square plus n minus इसके यह भी सहम आजाएगे क्योंकि आपके अंदर प्लाइब यह जागा क्योंकि इसके नीचे भी 2 मौझूद है माइनस का 3n square माइनस का 3 अंदर मंटेप्लाइब हो रहा है माइनस का 3n प्लस 6 जो है वह आपके बस मंटेप्लाइब होगा 2 से क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है 6, 2s are 12n SN is equals to अब आपके पास यहां से 2 जो है वह सबके नीचे मंटूदे बाहिर ले ले लें तो यह जाएगा 1 upon 4 n cube की एक ही टर्म है आपके पास तो इसको हम as it is लिख लेते हैं यहां पर 3n square plus का 3n square minus का cancel out 12n minus 3n plus n 12 और आपके पास 1 13 13 ने से 3 minus किया तो आपके इसबचा plus का 10n ठीक अब इन दो रगास n common है बाहिर n ले ले इसके लावा कुछ भी common नहीं है तो two common ले भी सकते हैं आप इसमें से आपके बुक में इस तरह से answer given है कि आपके पास क्या common लिया गया है तो हमने two n common लिया ठीक है यहां पर आपके पास बच्चा two common चला गया और यहां से two five's are ten n भी common चला गया ठीक है तो two one's are two two two's are four तो s n is equals two n upon two n square plus five is the sum of the series ठीक है sum of the given series आपके पास आगया है तो हम यहां लिखेंगे hence sum of the n terms of the given series is s n is equals to n upon two n square plus five this is the answer of this question यह ता आपके पास exercise 5.3 का question number one I hope question आपको समझ में आया होगा question आपके पास इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बस आपने method को follow करना है कि किस तरह से आपने करना है simplify तमाब questions मैं आपको करवाऊंगी यह वह question ता जिसमें आपके पास different supply करने के बाद आपके पास जो बन रही थी वह APT कुछ questions आपके पास जहांगे जहांपर GP बेनेगी उसका method होगा exercise में उसकर रहेंगे questions भी मौझूद है जब आएंगे वह question तो आपको मैं explain करूगी यह ता आपके पास question number one exercise five point three का वीडियो को like channel को subscribe जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो comment section में भी comment कीजिएगा until ten next video